اسلام علیکم جی آپ ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آبدید کہتے ہیں رات ہی میلیت کمپنی کی جانب سے نئی پرائیس لیسٹ جاری کر دی گئی ہے ریٹس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے مارکیٹ میں آج ٹریکٹروں کی کیا قیمتیں ہیں بہت سائے دوست کال کر کے پوچھتے ہیں میسیجز بغیرہ کرتے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں کہ آج مارکیٹ کے اندر کیا ریٹس ہیں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرنے والے ہیں یہ تو اس چینل پر نئے ہیں ہم سے ایک دارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیگئی بیل آئیکن بلازم پیس کریں تاکہ ذرا سے انتعلق تمام پر معلومات مل سکے اگر آج مارکیٹ کی مجیدہ صورتحال کی بات کی جائے تو آج مارکیٹ کے اندر کسٹمر بلکل بھی نہیں ہے آج ریٹس سے اس والے سے جو ہے وہ کوئی کنفرم نہیں ہوئے صبح سے جو ہے وہ یہی انتظار ہے کہ مارکیٹ کے اندر جیسے ہی کوئی کسٹمر آتا ہے تو ریٹس کیا جو ہے وہ کنفرم ہو جائے لیکن مارکیٹ کے اندر آج کسٹمر نہیں ہے آج کوئی بھی ٹریکٹر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر سیل نہیں ہوا اگر ریٹس کے حالے سے بات کی جائے تو کمپنی نے جو ہے وہ پی ٹریکٹر کموں بیس پی اڈائی لاکھ روپے اور زیادہ زیادہ تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے تک اضافہ کیا ہے جو مارکیٹ کے اندر نہیں بھی پروکٹر تھے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے آج یہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے دو سو چالیس کی تو بیس لاکھ پیزہ روپے اس کی پرانی بکنگ پرائز تھی اب جو نئی پرائز ریسٹ ہے اس کے مطابق اکیس لاکھ نوے ہزار روپے کا یہ ٹریکٹر ہو گیا ہے اس کے بعد دو سو ساٹھ ٹربو کی بات کرتے ہیں اگر اس کی پرانی قیمت کی بات کی جائے تو تئیس لاکھ پچاسزار روپے کمپنی پرائز تھی اب یہ پچیس لاکھ پچاسزار روپے اس کی کمپنی کی پرائز ہو چکی ہے اس کے بعد دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کی بات کرتے ہیں اس کی اگر بکنگ پرائز پرانی کی بات کی جائے تو تئیس لاکھ بانوے ہزار روپے تھی اب یہ چھبیس لاکھ روپے کا ہو گیا ہے اس کے بعد تین سو ساٹھ تو بات کرتے ہیں جی یہ چھبیس لاکھ نوے ہزار روپے کا ہے تین سو ساٹھ فور ویل جو ہے یہ سنتیس لاکھ پچانویں ہزار روپے کا ہو چکا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ایم ایف تین سو پجیتر ایم سو تین سو پجیتر کی تو اس کی اگر بکنگ پرائس پرانی کی بات کی جائے اکتیس لاکھ دوزار روپے تھی اب جو اس کی نئی پرائس لسٹ ہے اس کے مطابق اس کی جو نئی پرائس ہے وہ تیتیس لاکھ پنتالیس آر پیس کی پرائس ہے اس کے بعد ایم ایف تین سو بجتر فور ویل کی بات کی جائے تو یہ پینتالیس لاکھ روپے کا نیا ہو چکے ہیں تین سو پچاسی تو ویل کی بات کی جائے تو پرانی بکنگ پرائیس بتیس لاکھ تیرہ ہزار روپے تھی اب یہ چونتیس لاکھ پینسٹھ ہزار روپے اس کی نئی پرائیس ہے مارکٹ میں اس وقت آج جو ہے وہ تقریبا کوئی ٹریکٹر سیل نہیں ہوا جس کے وجہ سے اس کے جو ہے وہ ریٹس کن فرم ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایم ایف تین سو پچاسی فور ویل کی بات کرتے ہیں یہ اگر پرانی بکنگ پرائیس کی بات کی جائے تو بیالیس لاکھ بیاسیزار روپے کمپنی پرائیس تھی اب یہ پینتالیس لاکھ پچاسیزار روپے کمپنی پرائیس ہے یہ نئی پرائیس دیسٹ ہے جو کہ آج ہی جو ہے وہ اس پر عمل درامت کر دیا گیا ہے آج ہفتے کا دن تھا مارکٹ جو کمپنی تھی وہ بند تھی مارکٹ کے اندر ٹریکٹر کھڑے تھی لیکن کسٹمر نہیں تھا سو ماروالی دن جو ہے وہ اس کا کن فرم ہوگا کہ مارکٹ کے اندر کیا ریٹس بنتے ہیں کمپنی جو ہے وہ آگے اس کے بعد جو ہے وہ کیا شیرول نکال دی ہے انشاءاللہ اگر نہیں آپ بیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوسرے اپنا خیارت کی گا اللہ موسیقی